بدھوار کو کوتوالی دھنا چھیٹر کے اسلامیہ کالیز آف کومرس میں ایک نرمانہ دن چھت گرست ہو کر کے گر جانے سے ہر کمپ مچ گیا اور اس میں دو لوگوں کے ملبے کی نیچے دبے ہونے کی آشنکہ تھی جس میں ایک ویکتی کو ریسکیو کیا گیا دوسرے کی موت ہو گئی اتر پردیش کی مکیمنٹریوں کی عادت تینات نے پورے معاملے کا سنگیان لیتے ہوئے گھائلوں کو تتکال اسپتال پہنچا کر زلا پرشاسن کے عدیقاریوں کو ان کے سمجھت اپچار کی نردیش دیئے ساتھ ہی گھائلوں کے سیگر سوست ہونے کی بھی کامنا کی ہے اس کے ساتھ ہی زلا عدیقاریوں اور پولیس کے ورس عدیقاریوں کو موقع پر جا کر رہت کارے کو ید اصطر پر کرانے کی نردیش دیئے زلا عدیقاری نے اسلامیہ کالیز آف کومرس کے نرمانہ دین بھون کے گرنے سمبندی درگھٹنا کی جاج کے لیے نگرمجی سٹریٹ کے عدیقشتہ میں ایک جاج سمیتی کا گھٹن کر دیا ہے سمیتی میں نگرمجی سٹریٹ کے علاوہ عدیساسی عبینتہ لوگ نرمان ویوہاگ پرانتیے کھنڈ تتھا عدیساسی عبینتہ لوگ نرمان ویوہاگ نرمان کھنڈ بھون شامل ہے اس سمیتی کو گھٹنا کی ورشت تجاج کرتے ہوئے دوشیوں کا اتردائیتو کو نردائیت کرتے ہوئے اپنی آکھیا تتکال اپلبد کرانے کا نردیش دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ چھت گرنے کی تتکال سوشنا پر پولس ٹیم فائر سروس ایزی آر اوف اور اینجی آر اوف کی ٹیم دورہ ریسکیو آپریشن چلائے گیا زلے کے عالی دکاری موقع پر پہنچ گئے ان کے نرکشن میں چلائے گئے ریسکیو آپریشن میں ایک ویکٹی کو ریسکیو کیا گیا اس کو پراتمک اپشار دیتے ہوئے ڈاکٹر کی ٹیم دورہ ہاسپیٹل بھیجا گیا جہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے دوسرے ویکٹی کا ملبے میں دب کر موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ اسلامیہ کالیج آف کومرس کے سنستاپک شریف احمد ایڈوکیٹ ہیں اور پورا اسلامیہ کالیج وقف نمبر سرسٹھ امام بارہ اسٹریٹ کی بھومی پر بنائے گیا ہے جبکہ چالیس کے دسک میں یہ جمین امام بارہ کے تتکالین متولی دورہ میہ صاحب جارج اسلامیہ انٹر کالیج کے منیجمنٹ کمیٹی کو اس شرط پر دی گئی تھی کی پریوگ نہ ہونی کی دسہ میں اسے وقف امام بارہ کو واپس کرنا ہوگا اور زمین کا اسطحان ترن کسی انے کو نہیں کیا جا سکتا لیکن نیم قانون کو تاک پر رکھ کر اس کالیج کے ستھاپنا کی گئی ورطمان میں اس کالیج کی دیکھ ریک شریف احمد ایڈوکیٹ کے پتر شویب احمد کے ذمہ ہیں اس کے علاوہ سوتروں سے میری جانکاری کے انسار تاہیرہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گیڈا سیٹ ایم آر جیپوریا اسکول گیڈا ایوام آجاد چوک ماؤنٹ ہیرہ انٹرنیسنل ایکیڈمی بکشیپور ان سبھی اسکول کالیجوں کے پرابندک شویب احمد ہیں اچھ سکشہ سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ مانکوں کے انسار جس کیمپس میں اسلام یا کالیج آف کومرس چل رہا ہے وہاں کوئی انسانس تھان نہیں چل سکتا لیکن نیموں کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے اسی کالیج کے کیمپس میں ماؤنٹ ہیرہ انٹرنیسنل ایکیڈمی کا بھی سنچالن ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس درگھٹنا کا آروپ کس کے سر مڑا جاتا ہے اس درگھٹنا کی سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سس پی ڈاکٹر گورف گروہر ایوام ایٹی ایم سیٹی وینیت کمار سنگھ نے کہا موسیقی 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 اسلامیہ کاؤلج آب کامس بھورکپور میں آج سام کو ایک نرمانہ دن بھون کے گرنے کی سوچنا پراہ ہوئی تھی کے پر دور چکو گرنے دن بھولپ کرنے کی سوچنا پراہ ہوئی تھی کہ اس آپ دوسرے دن بھولک پر دن بھولپ دن بھولیوسے کے دن بھولکہ ہیں میں یہ میں ربک پورک دن بھولپ قرار پر دن کانا Fire دوسرے کی تلاس جاری ہے اس کے بعد ہم پورے ملوے کو اٹھا کے تلاسے میں کوئی خاندر وقتی تو نہیں فسا ہوا ہے دیکھیں آج شام میں تھانا کوتوالی چھتر کے اسلامیہ کالیج سے ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ یہاں پر ایک نرمانہ دین چھت شتیگرست ہو کر کے گر گئی ہے اور سسپیکٹڈ اس میں دو لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں تتکال اس سوچنا پر پولیس کی ٹیم فائر سروس کی ٹیم اس دی آر ایف اور نڈی آر ایف کی ٹیم تتکال یہاں پر پہنچ کر کے ریسکیو آپریشن چلایا گیا اس کوارڈینیٹڈ ریسکیو آپریشن جو کہ ادھکاریوں کے نرکشن میں یہاں پر چلا ہے اس میں ایک ویکتی کو ابھی ابھی ٹیم دوارہ ریسکیو کیا گیا ہے اس کو پراتمی کو چار دیتے ہوئے ڈاکٹرز کی ٹیم دوارہ ہوسپیٹل بھیجا گیا ہے وہاں پر اس کا آگے کا علاج چلے گا جو ایک سوچنا ہے کہ ایک اور ویکتی سمبھفتہ اس ملوے کے اندر دوے ہونے کی آشنکہ ہے اس کے بارے میں لگاتار ڈی آر ایف اور باقی جو ہماری ٹیمز ہیں ریسکیو آپریشن یہاں پر چل رہا ہے سبھی ادھکاری یہاں پر موجود ہیں ریسکیو آپریشن کا جو بھی ریزلٹ آتا ہے تتکال آپ کو اس بارے میں جانکاری دی جائے گی دیکھئے ابھی جو پراتمی جانکاریاں ہم لوگ پرات کر رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ایک نرمادہ چھتی جو گری ہے اس کے اترکت جو بھی جانکاریاں ہیں جو بھی سوچنا ہے وہ جٹی بٹائی جا رہی ہیں جیسے جیسے سوچنا ہے پراپت ہوں گی جو بھی چیزیں ہم لوگوں کی جانکاری میں آئے گی آگے چل کے اس سمندھ میں اگریم کاروی کی جائے گی دیکھئے یہ سبھی کے لیے جو جانچ ہوگی اس میں ساری چیزیں آئیں گی جانچ کے ادھار پر ہی اگریم کاروی جو ہے وہ کی جائے گی دیکھئے اس سمیں پر ہماری سب سے اچھ پراتمکتہ ہے ریسکیو آپریشن اور جو لوگ یہاں پر دبے ہونے کی آشنکہ ہے ان کو سرکشت یہاں سے نکالنا اسی میں سب ہی ادھکاری اور سب ہی ہماری ٹیمز لگی ہوئی ہیں اس کے بات کی جو کاروائی ہے وہ پیرلل ہماری چل رہی ہے جو بھی ہمارے پاس جانکاریاں آئیں گی جو بھی جانچ میں نکل کے آئے گا اس کے ادھار پر اگریم کاروائی جو ہے دیکھئے ابھی ہمارے دوارہ یہاں پر جو جو بھی اس چیز سے لوگ جڑے ہوئے ان سے سمپرک کیا جا رہا ہے جیسے جیسے آتے جا رہے ہیں ہمیں انفرمیشن سے لیتے جا رہے ہیں